بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ دپٹوں سیڑ زب دس ساڑیہ لے کے آئے ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی جو ہے یوسفل ہوگا تو دھیر سارے دپٹے لیے ہیں میں نے تو یہ ان کو الگ کر دیتے ہیں اب ایک بڑا سا کپڑا لیا ہے میں نے تو کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں بیٹ شیٹ ہو پرانی آپ کے پاس یا کوئی بھی پرانے کپڑے ہو اسے بھی جوڑ کے آپ بنا سکتے ہیں تو اسے میں نے ڈبل کر کے اس طرح سے جو ہے رکھ دیا ہے دو پیس کر کے تو سب سے پہلے اس کی جو ہے ہم اس کا سائز لے لیں گے تو اٹھائیس انچ اس کی چڑائی ہے اور اس کی لمبائی بھی ہم لے لیتے ہیں تو سینتالیس انچ اس کی لمبائی ہے آپ جتنا بڑا بھی بنانا چاہتے ہیں گدہ تو اس کے ساب سے لے سکتے ہیں تو تین تین انچ کیا حساب لگائیں گے ہم نشان لیکن سب سے پہلا نشان جو ہم لگائیں گے وہ چار انچ والا لگائیں گے تو چار انچ والا اس لئے ہم لگا رہے ہیں کہ ہم سائٹ پہ بھی سلائی لگائیں گے تو اس لئے چار انچ والا ہم سائٹ پہ نشان لگا رہے ہیں اب تین تین انچ کے حساب سے ہم نشان لگاتے جائیں گے تو ٹوٹل ہم اسی طرح سے سارے جو ہے نشان تین تین انچ کے حساب سے لگا لیں گے تو نشان لگا کے آپ اسے جو ہے سلائی لگائیں گے تو یہ آسانی سے لگ جائیں گے اگر اس طرح ہم لگائیں گے تو یہ ٹیڑی سلائییں جا سکتی ہیں تو اس طرح سے اب ہم لمبائی میں ایک سکیل لیا ہے اور اسے ہم پوری اسی طرح سے اس کی مرکر سے ہم اس طرح سے اس کا سلائیوں کا نشان لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے لگا لیا اب پہلے میں اس طرح سے آدھا آدھا لگا لیتی ہوں تاکہ کپڑا بڑھا ہے تو لگانا مشکل ہے اس لیے میں آدھے کپڑے پہ اس طرح سے لگاتی ہوں نشان اور پھر آدھا پھر اس طرح سے ابھی میں نے آدھے پہ لگا لی اب آدھا دوسری سیڈ پہ رکھ کے میں نشان لگا لوں گی تو یہ سارے میں نے لگا لی اب اس ساری جو ہم نے لکیرے لگائی ہیں اس پہ ہم سلائی کریں گے تو سیڈوں سے بھی سلائی کریں گے لیکن اوپر والی سلائی دونوں سیڈوں سے ہم نہیں کریں گے صرف سیڈوں والی سلائی کریں گے تو یہ ساری سلائیں لگا لوں گی میں اسی طرح سے بالکل سیدھی سیدھی سلائیں ہیں تو یہ میں نے ساری سلائیں لگا دی ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے سلائیں لگائی ہیں میں نے تو یہ ساری سلائیں لگ گئی ہیں تو یہ اس طرح سے آپ بنائیں یہ شیفون کے دوپٹوں سے گدے تو یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور اتنے آسانی سے یہ بن جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبدہ سا اور آسان سا ایڈیا شیئر کر رہی ہوں جو پرانی شیفون کے دپٹے ہوتے ہیں تو ایک دپٹہ میں نے لیا ہے اور اسے میں اس طرح سے اس کے جو گدے کے حساب سے ہم اس کا سائز لیں گے اور اس کے حساب سے ہم اس طرح کا دھاگہ لیا ہے اور جس سے ہم نارا ڈالتے ہیں یہ ہی ہم نے لیا ہے تو آپ کوئی بھی جوڑے والی پین ہوتی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں جوڑی والی پین کے ساتھ بھی آسانی سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو ایک دھاگہ باندھ لیا ہے میں نے اس کے ساتھ اور اس طرح جو ہم نسلائیں لگائیں اس کے اندر ہم ان کو انسلٹ کر دیں گے دپٹے کو تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس کے اندر انسلٹ کر دیا ہے اور یہ اس طرح سے کتنی آسانی سے یہ دیکھیں جی اس میں ہم نے لگا دیا ہے اب ادھر سے دھاگہ ہم کھول لیں گے اب اسی طرح سے آگے بھی میں اسی طرح سے سارے دپٹوں کو انسلٹ کروں گے اس کے اندر تو یہ اس طرح کے پرانی شیفون کے دپٹے ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو سوٹ ہمارے جو ہے پھٹ جاتے ہیں لیکن دپٹوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ پھر دپٹے ہمیں ایک جوڑا پھٹ جاتا ہے دوسرا ہم لے لیتے ہیں لیکن وہ بھی بھٹ جاتا ہے لیکن ان دپٹوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ ہمارے ویسے کہ ویسے پڑھ رہتے ہیں اور اتنا ڈیزائن بھی پرانا ہو جاتا ہے اور دل بھی ہمارا نہیں کرتا کہ ہم ان دپٹوں کو بار بار یوز کریں تو اب ان کو جو ہے آپ گدے میں ڈال دیں تو یہ اس طرح سے آپ کا نرم ملائم اور ہلکہ پھلکہ آپ کا گدہ بن جاتا ہے اب یہ دوسرا دپٹہ بھی اسی طرح سے انسلٹ کر دیا ہے تو سارے دپٹے میں اسی طرح سے انس کے اندر جو ہے سیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے تو یہ سارے دپٹے اسی طرح سے میں نے یہ دیکھیں جی لگا دی ہیں اس کے اندر تو یہ کتنا پیارا مارا لگ رہا ہے یہ گدہ تو اب اس کو میں سیٹنگ کر لیتا ہوں سارے جو میں نے دپٹے ڈالے ہیں تو ان کو سیٹ کر دیں گی جو لمبی دپٹے تھے تو ان کو ہم نے اس طرح سے اوپر سے کٹنگ کر دیا اب اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ہم سارا تو کٹنگ کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا کٹنگ کیا ہے دوبارہ اب ہم اس کے ساتھ کپڑا اٹیج کریں گے تو اس کو پکا کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے خوبصورت ہمارا گدہ لگے اس لیے ہم اس کے اوپر بھی کپڑا لگائیں گے تو یہ اوپر سے ہم بڑا بڑا جو پیس ہے دوباروں کا ان کو ہم کٹنگ کر لیں گے اسے کتنا پیار ہمارا یہ گدہ لگ رہا ہے اب یہاں پہ ہم کپڑا لگائیں گے تو ہم کپڑا لے لیتے ہیں اس طرح سے ہم دونوں سائٹ پہ لگائیں گے تو ایک پرانی شیٹی لے لی ہے میں نے جو بلکل بکار سی ہے تو یہ خراب شیٹ ہے تو اسی کی ہم اس کے ساتھ پائپن لگائیں گے تو اس کی لمبائی نیچے والی سائٹ سے ہم شیٹ کی یہ دیکھیں جی کتنی پرانی شیٹ ہے ہماری تو اب ہم پٹیاں کٹنگ کر لیں گے دو دو انچ کی پٹیاں اس سے کٹنگ کریں گے پائپن جو ہم سائٹ پہ لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے نیچے سے کٹنگ کر لیں گے اب اس میں سے دو دو انچ کی پٹیاں دو نکال لیں گے اس میں دو ہی بس لگیں گی پٹیاں دونوں سائٹ پہ ہم لگائیں گے جو سائٹ والی جگہ ہے اس پہ نہیں لگائیں گے ہم اس طرح سے ہی چھوڑیں گے اس کو آپ چاہیں تو سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دو پٹیاں میں نے کٹنگ کر لیں تو یہ دو پٹیاں ہمارے پاس آ گئیں اب جی ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے مشین کے ساتھ اس کو ہم جو ہے یہاں پہ سلائی کر دیں گے تو اس سے ہمارے جو دو پٹے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے پکے ہو جائیں گے تو اب اس کو سلائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے سلائی کر لیا ہے اور ان کو جو ہے جھوڑ لیا ہے تو اب اس کو ہم جو ہے گدے کو ہم نے یہ دونوں سائٹ سے جو ہے کپڑے ہیں سائٹ والے یہ جھوڑ لیا ہے اب ان کو جو ہے سلائی لگا لیا ہے تو یہ دو پٹے بھی ہمارے اس کے اندر پکے ہو گئے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم سلائی دوبارہ نہیں لگائیں گے اس لیے کہ بہت ہی موٹی جگہ ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو ترپائی کر کے بھی کر سکتے ہیں تو سوئی میں دھاگہ ڈال دیا ہے میں نے تو سوئی کے ساتھ اس کو میں ترپائی کر لوں گی کپڑے کو فولٹ کرتی جاؤں گی اور ترپائی کر لوں گی موٹا دھاگہ چار دھاگے میں نے دو ڈالے ہیں اور چار دھاگے جیسے موٹا دھاگہ کر کے تو میں نے اس کو ترپائی کر لیے اب یہ دیکھیں جی دونوں سائٹ سے میں نے ترپائی کر لیے تو دونوں سائٹ سے اسی طرح سے کر لیے اور فولٹو والے جو پٹوں کے پیس ہیں وہ کٹنگ کر لیے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنا پیارا گدہ ہمارا لگ رہا ہے یہ آپ جو ہے سردیوں میں بچوں کو دیں تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم ان کے نیچے بھی یہ کہیں بھی بٹھائیں تو رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو صوفے بھی بھی رکھ سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو اس کو ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اور اسے آپ بیٹھ بھی بھی رکھ سکتے ہیں تو صوفے بھی بھی آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا میرا آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کے لیے جو اس فول ہوگا